اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو یہ بھی پرانی ویڈیو ہے آپ دیکھیں چکے ہوگے یہ میرا فرسٹ ولوگ تھا جو میں نے فرسٹ اپنا یوٹیوب چینل پہ ڈالی تھی اپلوڈ کر رہی تھی یہ میرا فرسٹ ولوگ تھا اور یہ ہے محرم کا ایک دن پہلے کا دین ہے اور میں نے سوچی تھی یہی مبارک دن سے میں شروع کروں تو اس پچھے خاصے ویوز بھی آئیتے مجھے پہلا میرا جو ولوگ تھا اور یہ بس ہمیں نکل رہی تھی شاپنگ کرنے گروسی شاپنگ کرنے اور یہاں پہ میں ڈیمارٹ میں آئی تھی آس پاس تھوڑا نزدیک میں نہیں ہے تو تھوڑا مجھے دور جانا پڑا تھا ڈیمارٹ کے لیے اور یہاں پہ مجھے سب چیز مل گئی تھی بہت سی چیز مل گئی تھی مجھے اور یہاں پہ سٹارٹنگ تھا میرا ولوگنگ کا تو مجھے اتنا پتا نہیں تھا مجھے کیا کیا دیگھانا چھے اس لئے میں نے سب کلیئر بھی نہیں دکھائی ہو اور زیادہ کچھ بھی نہیں دکھائی اور میں ریٹرن ہو گئی تھی ہوم گھر پہ آ گئی تھی میں اپنے تو اس وجہ سے میں آپ کو اس کچھ زیادہ نہیں دکھا پائی اور میرا یہ ویڈیو جو تھا نا بلوگ اس میں بہت اچھے خاصے ویوز آئیتے اور سٹارٹنگ میں مجھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ مطلب 20 بھی پار ہو جائے تو بہت سارا ویوز ہے تو بس میں بھی آ گئی ہوں شاپنگ کرنے تو یہاں پہ میں نے دو یہ باؤل لائی تھی اور بھی سامن میں نے لائی تھی وہ میں نے نہیں دکھائی آپ کو اس میں تو یہ ابھی میں بنانے چاہتے ہیں شاہی تکڑا اور یہ رات کا ٹائم ہے میں نے اپنے 12 بجے سے کام شروع کر رہی تھی 12-11 بجے تک کام شروع کر رہی تھی یہاں پہ میں نے کوئی ریسیپی شیئر نہیں کری میں صرف آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں کیا کیا کر رہی ہوں تو بس وہی سب دکھا رہی ہوں میں آپ کو تو یہاں پہ میں شاہی تکڑا بنانے جاری تھی اور بس یہی سب ریسپیں آپ سے جو میں نے شیئر کری ہوں اور میرا یہ کام ہے کم سے کم میرا چار بجے تک میں نے چلائی اپنا کام کیونکہ مجھے سہری کرنے گا تھا اس دن روزہ بھی رکھا جاتا ہے تو مجھے سہری بھی کرنے گا تھا اس وجہ سے میں نے یہ آدھا کام اور زیادہ تر آپ بھی کوشش کریں اگر آپ کیا مہمان آ رہے ہیں تو پریپیریشن آپ ایک دن پہلے ہی کریں جیسے کچھ میٹھا وغیرہ بنانا ہے تو وہ پہلے دن بنا کے رکھ دیئے جس دن دعوات ہے اس کے ایک دن پہلے ہی بنا کے رکھ دینا چاہیے میٹھا وغیرہ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میٹھا اچھا جو ہے تھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور مطلب اچھا بن جاتا ہے ٹیسٹی لگتا ہے بھی دوسرے دن کھانے میں تو زیادہ تر یہ یاد رکھنا کہ پریپیریشن کر کے رکھ دینا چاہیے تو بس میں وہی کر رہی تھی اور یہاں پہ بھی میں نے کسٹرڈ پاڑر رو لیے ہوں اور کسٹرڈ پاڑر کو میں ملڈ کر کے پہلے رکھوں گی اور کسٹرڈ بھی میں بنا کے رکھ دی رہی ہوں تاکہ وہ اچھے سے گارہ ہو جائے تو میں نے یہ ٹیم میں سوچی تھی میں ایک ایک کر کے آپ سے ریسیپی اپلوڈ کرتے جاؤں گی یہی جو میں نے بنائی ہوں پریفیر میں نے نہیں اپلوڈ کری پتہ نہیں کیوں اس طرح میں کوئی اتنا یاد بھی نہیں کہ میں نے یہ کیوں کری ایسا میں نے سوچی تھی اور بہت اچھے دن گیا اور یہ دن مجھے میں روزہ تھی دیکھنا ہے بھی میں روزہ بھی رکھوں گی تو میں روزہ بھی تھی پر مجھے بلکل بھی دن نہیں معلوم پڑا تھا بلکل بھی نہیں معلوم پڑا مجھے دن کیسے گزرا تو بہت مطلب اتنی بہنت ہو گئی تھی اس میں بلکل بھی کھانے کی طرف دھیانی نہیں گیا ہے تو اس وجہ سے مجھے بلکل روزہ معلوم نہیں پڑا میری نامازیں بھی ماشنلہ سے ہوتے گئی اور میرا کام بھی ہوتے گیا اور میں نے بہت ساری چیز بنائی تھی شاہید اکڑا کسٹرڈ گلاب جامون یہ سب میں نے بہت سی چیز بنائی تھی اس لئے بنائی تھی کیونکہ یہ دن کہا جاتا ہے کہ آپ جتنی بھی ڈش بناو گے جتنی بھی آپ پکوان پکاؤ گے تو پورا سال بھار آپ کا دستر کھان جو ہے وہ کھالی نہیں رہے گا اس وجہ سے یہ دن کی یہ فضیلت ہے کہ اس دن یہ اتنا کچھ بنایا جاتا ہے اور یہ بنانے جاری میں شامی کا واب کھیمے کا ہے تو اس کا بھی ریڈی کر کے رکھ دوں گی یہاں پہ دو بج گئے ابھی میں چکن پریپیریشن کرنے جاری بریانی کی اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی میں ابھی راتی میں تاکہ صبح تک اچھا ہو جائے ایک گھنٹے پہلے بھی کر سکتے دو گھنٹے پہلے بھی کر سکتے پر اوورنائٹ کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا تو بس یہاں پہ میں مسالے وغیرے ایڈ کر رہی ہوں اس کو اوورنائٹ رکھ دوں گی میرینیٹ کرنے کے لیے تو اور تیسٹی بنے گا یہ اور پھر زیادہ ٹائم بھی نہیں بچ جاتا ہے یہ سب کرنے پریپیریشن کرنے سے ٹائم بھی بہت بچ جاتا ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہو اس وجہ سے اور یہ میرا رات کا کام ہو گیا تو برطن وغیرہ میں نے دھول چکے دی اور راتی میں میں نے برطن وغیرہ دھولی کچھن اور آپ کو دیکھو میرے پہلی ویڈیو سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ میں اپنا کچھن جو کلین کر کے ہی کام کرتی ہوں تو پہلے سے دیکھو میری عادت ہے میری کوئی نئی عادت نہیں ہے یہ سہری کا ٹائم ہوگیا کرتے کرتے چار بچ گیا تو چار بچ گیا کرتے کرتے نماز وغیرہ پڑھ کے میں سو گئی تھی اور یہاں پہ میں آئی ہوں گلاب جمن بنانے تھوڑی اگر آپ کو آواز آ رہی ہوگی تو اگنور کرنا کیونکہ یہاں بھارش ہو رہی ہے اب بھارش کے آوازوں میں روک نہیں سکتی ہوں اور یہاں پہ میں گلاب جمن بنانا رہی ہوں اور یہاں پہ دسترکان بیچھے یہاں پہ میری ممی بھی بیٹھے اور میری بھین بھی بیٹھے اور رات کے پر پیشن جو تھی ان لوگ سو گئے تھے اور میں کے لئے کر رہی تھی اور جب دوپیر میں مدلگ دوسرا دین ہوا تو ان لوگ سب میری مدد کریں کیونکہ اس میں کچھ تھا بھی نہیں اس میں میٹھا وغیرہ بنایا تھا کچھ بھی نہیں تھا اس وجہ سے میں نے ان لوگ کو بولی بھی نہیں کہ میری ہیلپ کرو اور یہاں پہ میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بھی بتائی جب روٹی کا میں نے ویڈیو دالی تھی اس میں بھی بتائی کہ یہ ساری روٹی کا نہیں بھرجی کا تو اس میں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ ہم لوگ کی فرائنگ فرائنگ والی پین ہے یہ کڑائی ہے تو دیکھیں ہم لوگ اس میں یہ فرائے کر رہے اور یہ میرا فرائے کر کے ہو گیا اس کے اندر میں نے گلاب جامون کو شیرے کے اندر بھی دالی چاشنی کے اندر اور یہاں پہ میں بریستہ تیار کر رہی ہوں اور یہ فرس ٹیم جو میرا بریستہ تھا ادھم پرفیکٹ بناتا اور مطلب میں بریستہ نہیں بنا پاتی تھی یا تو جل جاتا تھا یا تو پھر اس کے اندر آئل رہ جاتا تھا تو یہ ٹیم جو میں نے ادھم فرس ٹیم جو تھا میرا بریستہ ادھم بہت اچھا بناتا تو تب تک میں سکھیں نہیں تھی پر یہ بریستہ جو مین تھا وہ مجھے نہیں آتا تھا تو وہ بھی سکھ گئیوں میں اور یہاں چنے کی دال میں بھیگانے رکھی وہ کلپ جو پہلے ایڈ ہو گئی ہے اور یہاں پہ چنے کی دال یہ کیمہ اسے میں بوائل کرنے رکھ دوں گی وہ کلپ جو ہے وہ پہلے ایڈ ہو گئی تھی اور یہاں پہ اب میں شامی کباب کا جو مسالہ ہے وہ ریڈی کر رہی ہو اور وہ رات میں نہیں ہوا تھا یہ صبح میں چھو گیا تھا میں اگر بول دیں گی کہ میں نے یہ پریپیریشن کرے کیونکہ مجھے اتنا یاد نہیں ہے کہ میں نے کب کیا کری تھی اس لئے پلیس اگنور کرنا اور سمجھنا کہ مطلب میں نے مجھے یاد نہیں ہے اور مجھے اس لگا میں نے شامی کباب بھی رات میں ریڈی کری ہوں تو میں نے دوسرے دن ریڈی کری ہوں اور یہ رہی اس کی کلپ شٹارٹنگ کی اور وہ بات کی تھی کلپ جو بوائل ہو گیا تھا اور یہ چکن گریوی مطلب ریڈی ہو رہی ہے مسالہ بریانی کا تو یہاں پہ بھی ابھی تھوڑے بہت برطن نکل گیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں دھوتے جاؤں گی اس لئے کیونکہ برطن زیادہ نہ ہو جائے اس وجہ سے میں اس کو کلین کرتے جاؤں گی اور میں یہاں پہ ابھی تک نہائی نہیں کیونکہ میں نے سوچ میرا جب پورا کام ہو جائیں گا تب میں آنگی یا تین بج میں وضو کرنے آئی ہوں وضو کر کے نماز پڑھوں گی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے کام بھی لگ جاؤں گی یہاں پہ میں زیادہ تر محرم شربت بنتا ہے تو یہاں پہ میں شربت کی تیاری گدری ہوں تو اسی کے لئے میں دور گرم نہیں اڈھنڈا آئی اس کے اندر میں شکر ایڈ کر رہی پانی لے رہی پانی اور دوو اور کوئی بھی فلیور جیسے آپ کو کوئی بھی فلیور پسند ہے آپ کو ایڈ کر سکتے ہو بس بہت ایزی یہ شربت بنانا تو اس طریقے سے ہم شربت بنتا اور ڈرائی فروٹ سیٹ کرنے تاب ڈرائی فروٹ بھی اٹ کر سکتے ہو یہاں دیکھو میں ڈرائی فروٹ سیٹ کری ہو اور یہ شربت ریڈی ہو گئے یہ شربت ہی بلیں اس کو جوس نہیں بلیں ہوں یہاں پہ میں ڈریس پہننے والی ہوں یہاں پہ جیس آپ کو پتہ یہ میں فیٹنگ نہیں کرتی ہوں تو گسل لینا رہتا سرما لگانا رہتا اور اتر لگانا رہتا ہے یہاں پہ میں اس تری کر دی ہوں یہ ڈریس اور بس پہ بھی گسل لے لوں گی اور تو کیسے لگئے آپ میری ویڈیو ضرور بتانا یہ سب میں جو بنائی تھی وہ ہی آپ کو بتا رہی کہ میں نے کیا بنائی بیڈیانی نہیں بہت سب کچھ بہت ٹیشٹی بنات کھچڑا بھی بنات کھچڑا بھی بنائی تھی تو اس طرح یہ سے میں کچھ سجائیٹی ڈیک